میں اس کرکٹر پر بات بھی نہیں کرنا چاہتا اماد وسیم کا حیران کن جواب جایا ہے اور وہ کس کھلاری کے بارے میں کہہ رہے ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں اس کا ہم جائزہ لیں گے اور اس کے علاوہ یہ دو کھلاری محمد رزوان اور باور آزم کی جگہ لیں گے ٹی ٹوئنٹی اوپننگ میں یہ دعویٰ کیا ہے یا پیشگوئی کی ہے رمیز راجہ نے ان دونوں چیزوں کا ہم جائزہ لیتے ہیں اس ریپورٹ میں سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں اماد وسیم کی جنہوں نے ایک پاکستان کے معروف چینل اور ویب سائٹ سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بابا رازم کے حوالے سے جب ان سے سوال کیا گیا تو ان کا کہنا ہے کہ ماضی میں اس حوالے سے بہت زیادہ جو گند ہے اچھالا گیا اسی باتیں کی گئیں جو کہ در حقیقت ان کا حقیقت سے تعلق نہیں تھا لیکن اس کے باوجود اسی باتیں کی گئیں اس لیے میں موجودہ وقت میں بابا رازم کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ معاملے کو کسی اور جانب لے کے جایا جاتا ہے اور یہ ماضی قریب میں یہ ہوا ہے کہ اماد وسیم کے اور بابا رازم کے جو تعلقات ہیں وہ صحیح نہیں رہے ہیں خاص طور پر کراچی کنگ سے جب فارق ہوئے بابا رازم اور اماد وسیم کو دوبارہ کراچی کنگ کا کپتان بنایا گیا تو پھر یہ باتیں منظر عام پرائین کے وسیم اکرم اور اماد وسیم اور محمد عامر کمفرٹیبل نہیں تھے بابا رازم کے ساتھ ان کو نکلوانے میں ان کا قلیدی کردار تھا جس کے بعد وہ پشاور ظلمی کے نہ صرف حصہ بنے بلکہ کپتان بنے لیکن اس کے بعد اب اماد وسیم پاکستان کی ٹی ٹی ٹیم میں کم بیک کر چکے ہیں اور اس دوران دیکھا گیا کہ بابا رازم اور اماد وسیم آپس میں گلے مل رہے تھے اچھے اور خوشگوار انداز میں بات کر رہے تھے کہ اماد وسیم میں اور بابا رازم میں مزید اختلافات ہیں اور امید ہے اور دعا ہے کہ ان کے درمیان اختلافات ختم ہوں نہ صرف ان کے درمیان بلکہ جو دیگر پاکستان کے کھلاری ہیں ان کے اندرونی جو اختلافات ہیں وہ ختم ہوں تاکہ تھب مل کر پاکستان کی فتح کے لیے کوشش کریں اور اس کے علاوہ رمیز راجہ جنہوں نے اپنا یوٹیوب چینل پر پیش گوئی کی ہے کہ رزوان اور بابا رازم کی جگہ کون لے سکتے ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے جو پہلا نام لیا ہے وہ ہے سیم آیوب جو کہ پاکستان کے لیے بھی اپنا ڈیبیو کر چکے ہیں اور ان کی جو کارکردگی ہے برحال پاکستان کے لیے کھیلتے ہوئے زیادہ تصلی بخش نہیں ہیں اور موجودہ وقت میں وہ پاکستان شاہنز کے ساتھ دورہ زنبابوے پر موجود ہیں وہاں پر بھی وہ بڑی کارکردگی نہیں جکا سکے البتہ پاکستان سپر لیگ دوہزہ تائیس میں ان کی جو کارکردگی تھی وہ انتائیس زیادہ شاندار تھی ایک سو پینسٹ سے زیادہ سٹرائک ریٹ سے رنز کی ہے اس کے علاوہ نیشنل ٹی ٹونڈی کپ کے دوسرے ٹاپ اسکورر ہے پاکستان ونڈے کپ کے تیسرے ٹاپ اسکورر ہے تو ان کی جو پاکستان ڈومیسٹک میچس میں کارکردگی ہے وہ تو شاندار ہے ہی ہے لیکن پاکستان کے لیے کھیلتے ہوئے ان کی کارکردگی میں وہ چیز نہیں آسکی جس کے لیے تو وہ کو کی جا رہی تھی اب تک وہ پاکستان کے لیے آٹھ ٹی ٹونڈی انٹرنیشنل میچس کھیل چکے ہیں جن کی ساتھ اینکز میں وہ ایک سو تائیس ٹرنز بنانے میں کامیاب رہے ہیں انچاس ان کا بسٹ سکور رہا ستراش یار یا پانچ سات ان کی ایوریج ہے اور ایک سو تائیس کا سٹرائک ریٹ ہے اور البتہ ابھی تک انہیں ونڈے فارمیٹ میں موقع نہیں ملا ان کا مجموعی ٹی ٹونڈی کیریٹ دیکھیں تو قدر بہتر ضرور ہے چالیس انہی بار وہ بیڈنگ کر چکے ہیں اور بیانوے ان کا بسٹ سکور ہے ایک ہزار سے زیادہ رنز ہیں اس کے ساتھ ساتھ پچیس شاریہ پانچ پانچ کی ایوریج اور ایک سو چوالیس شاریہ سات پانچ کا سٹرائک ریٹ رہا سات ففٹیاں ہیں یہ سائم آیوب کی کارکردگی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ سائم آیوب کو ابھی خود کو انٹرنیشنل کرکٹ پر منوانے کے لیے یا اس لیول کا بننے کے لیے ابھی بہت زیادہ محنت کرنے کے ضرورت ہے اور امیز آ جانا شاید یہ پیشگوئی کا برز وقت کر دی ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کے دوسرے کھلاری ہیں جو کہ بابرازم یا رزوان کی جگہ لے سکتے ہیں ان کا جو پیشگوئی ہے وہ محمد حارس کے حوالے سے ہے وہ بھی پاکستان کے لیے کھیلتے ہوئے بڑی کارکردگی نہیں دکھا سکے ان کی کارکردگی میں تو سلسل نہیں ہے اور وہ اپنی وکٹ کی حفاظت بھی نہیں کر پاتے زیادہ دیر تک اور ان کا اگر مجموعی کیریئر دیکھیں پاکستان کے لیے کھیلتے ہوئے تو زیادہ بہتر نہیں ہے پانچ ونڈے میچس کے لیے ہیں جن میں ستائیس ان کا سکور رہا سترہ ان کا بسٹ سکور رہا اور اس کے علاوہ ٹی ٹوئنٹی فار میٹ میں نو میچس کے لیے ہیں ننانوے گہندے کھیل سکیں یعنی کہ فی میچ میکسیمم گیارہ گہندے کھیلتے ہیں اکتیس ان کا بسٹ سکور رہا ہے چودہ کی ایوریج ہے ایک سستائیس کا سٹرائک ریٹ ہے اور یہ کارکردگی ایسی نہیں ہے جس کے بنیاد پر فیلحال یہ پیشگوئی کی جا سکے کہ وہ بابا رازم اور ریزوان کی جگہ لے سکیں گے اور برال امید ہے کہ رمیز راجہ کی جو پیشگوئی ہے اس پر کسی حد تک یہ دونوں اپنرز پورا اتر سکیں گے یا اتریں گے کیونکہ ان میں صلاحیت موجود ہے لیکن اصل چیز ہے ان کی فائن ٹیوننگ کی اگر یہ کھلاڑی اپنی خامیوں پر کابو پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا جو فیوچر ہے وہ خاصا روشن ہوگا